تمہیں اپنے آپ کو ایک بودھ ستو کی طرح دیکھنا چاہیے ہر صادق کی سمبابنہ بدھ ہونے کی ہے بدھ ستو کا عرط ہے کہ بدھ تمہارا چھپا ہوا سبحاب ہے بدھ ہونا بیج روپ میں ہے سویا ہوا بدھ لیکن جاگنے کی سبھی سمبابناؤں کے ساتھ اس عرط میں ہر کوئی ایک بدھ ستو ہے لیکن ہر کسی کو بدھ ستو نہیں کہا جا سکتا کیول انہیں جنہوں نے پرکاش کے لئے ٹوٹولا شروع کیا ہے جنہوں نے بھور کی لالسہ شروع کی ہے جن کے ہردے میں بیج اب بیج نہیں رہا بلکہ انکر بن گیا ہے وکاس کرنا شروع کر دیا ہے تمہاری بودھ ستو کی یاترہ شروع ہو جاتی ہے جب تم جاگنا شروع کر دیتے ہو سچیت اور سترک ہونا شروع ہو جاتے ہو تمہارے ستے کی خوش شروع ہو جاتی ہے ستے دور نہیں لیکن دنیا میں بہت کم بھاگشالی ہوتے ہیں جو اس کی لالسہ رکھتے ہیں یہ دور نہیں ہے لیکن یہ کٹھن ہے پرابت کرنا مشکل ہے یہ مشکل ہے اس کے کارنی بلکہ ہمارے جھوٹ کے کارن ہم نے اپنا جیون ایک بہت گہرے جھوٹ میں جیا ہے کہ اب اچانک سے اگر سچ کو جینا ہو تو ہمیں ڈل لگتا ہے ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں ہم ستے سے بھاگنا چاہتے ہیں ہمارا جھوٹ سویدہ جنگ ہے اور اس سے ہم آرام دائیک سپنے ایک اتپن کرتے ہیں لیکن سپنے تو سپنے ہی ہوتے ہیں چاہے جتنے بھی سچ دیکھیں من جھوٹ کے ساتھ بہت اچھا محسوس کرتا ہے کیونکہ من انمنٹر کرتا بن جاتا ہے اور جیسے ہی من کرتا بنتا ہے انکار اتپن ہوتا ہے ستے کے ساتھ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے من کا کام سماپت ہو جاتا ہے اور من کے ساتھ انکار گائب ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے اس لئے ستے کو جینا ایک جوکھم ہے یہی جوکھم ہے انتن جوکم اور جس کے جیون میں سادنا شروع ہو گئی ہے وہ اس جوکم کی اور بڑھ گیا ہے اس نے جانے انجانے ستے کی طرف کچھ قدم اٹھائے ہیں تڑکھڑاتے ہوئے ٹھوکر کھاتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے آنشتہ کے ساتھ کئی سندیروں کے ساتھ لیکن پھر بھی اس نے کچھ قدم اٹھائے ہیں اس لئے ہر صادق کو اپنی بدھ ہونے کی سمبھابنا کو سویکار کرنا چاہیے کیونکہ تم بودی ستو ہو پردام